مسلم لیگ نون پاکستان کے سینیٹر اور سینئر رہنوما مشاہد اللہ خان وفاد پا گئے ہیں مشاہد اللہ خان کو پاکستانی سیاست میں خاص اہمیت حاصل تھی ان کا شمار بے باگ سیاست دانوں میں ہوتا ہے انیس سو نڈینوے کی مشکل ترین صورتحال میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے سینٹرل سیکٹری کی حصیت سے ذمہ داریاں سنبھالی جبکہ مسلم لیگ نون کے دورے حکومت میں انہوں نے وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی کی حصیت سے ذمہ داریاں نبھائیں لیکن بعد ازاز سابقہ آئی ایس آئی ڈائریکٹر جنرل کے خلاف بیان دینے پر انہیں عہدے سے برطرف کر دیا گیا مشاہد اللہ خان کا شمار میاں نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے اور مجودہ مشکل ترین صورتحال میں ان کی وفات مسلم لیگ نون کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز شریف نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ مشاہد اللہ خان کی وفات کا سن کر میں صدمے میں ہوں مختلف سیاسی سماجی پارٹیوں کے رہنما اسمید صحافی برادری نے بھی ان کی وفات پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے مشاہد اللہ خان سن 1953 راولپنڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی پھر اس کے بعد وہ وقالت کی ڈگری LLB کے حصول کے لیے کراچی چلے گئے مشاہد اللہ خان میڈیا بر بہت ایکٹیو نظر آتے تھے اور بے باق انداز میں اپنی جماعت اور نظریات کا دفاع کرتے اپنی سیاسی زندگی میں وہ بے شمار بڑے سیاسی اور انتظامی احدوں پر فائز رہے سیاسی لحاظ سے وہ ایک کامیاب زندگی کے مالک تھے مشاہد اللہ خان اس وقت ایوییشن کمیٹی کے چیر پرسن کی حصیت سے فرائز سار انجام دے رہے تھے اس کے علاوہ وہ ہاؤس آف بزنس کی ایڈوائزری کمیٹی فارلیمنٹری کمیٹی بائے کشمیر نیشنل سیکیورٹی چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تقرر سے متعلق کمیٹی کے ممبر سمیت کل بارہ کمیٹیوں کے رکن بھی تھے مشاہد اللہ خان انیس سو پجتر سے لے کر انیس سو ستانوے تک پی آئی اے کے ریفک سپروائزر کے اہتے پر تائنات رہے اس کے بعد انیس سو ستانوے سے لے کر انیس سو نڈینوے تک افرادی قوت اور سمندر پار پاکستانیوں سے متعلق وزارت کے ایڈوائزر بھی رہے انیس سو نڈینوے میں انہوں نے کراچی مینسپل کارپوریشن میں ایڈمنسٹریٹر کا اہدہ سمالا لیکن جرنل پرویز مشرف کی جانب سے مارشل لا کے نفاظ کے سبب انہیں محض تین ماہ بعد یہ اہدہ چھوڑنا پڑا بعد ازام وہ دو ہزار سے لے کر سن دو ہزار ایک تک مسلم لیگ نون کے چیف کو آرڈینیٹر رہے سن دو ہزار دو سے لے کر اب تک وہ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر کے اہدے پر تائنات تھے اس وقت ان کی عمر ارسٹھ سال تھی اور خاندانی ذراعہ کے مطابق وہ پچھلے کافی عرصے سے علیل بھی تھے جس کے سبب وہ بد اور جمعیرات کی درمیانی شب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ان کے بیٹے ڈاکٹر افنان اللہ اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے ان کی وفات کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا کہ مشاہد اللہ خان کی نماز جنازہ بروز جمعیرات اسلام آباد میں ادا کی جائے گی